وہ جو پاکستان سے آگئی تھی پپ جی کھیلتے کھیلتے کسی کے دام فرد کے اندر گرفتار ہو گئی تھی آپ کو اصلیت معلوم ہونی چاہیے وہ پاکستان سے نہیں آئی وہ یہیں ہریانہ کی رہنے والی یہ صبح پروپیگنڈا بنایا جارہا ایک کہانی بنائی جاری اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک منسٹ کیا جارہا نیپال کے راستے غیر قانونی طور پر پاکستان سے ہندوستان میں داخل ہونے والی سیما حیدر کے معاملے میں نیا موڑ آگیا ہے پیر کو اتر پردیش کے ایٹی ایس کی نویڈا یونیٹ نے سیما حیدر کو پوچھتاج کے لیے طلب کیا اس سے برامد ہوئے دستاویزات شناختی کارڈ تصدیق کے لیے آلہ حکام کو بھیجوا دی گئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ آئی بی سے اہم معلومات ملنے کے بعد ایٹی ایس نے سیما حیدر کو پوچھگج کے لیے طلب کیا ہے آئی بی سے انکشاف ہوا ہے کہ سیما حیدر کے چچا پاکستان فوج میں صوبے دار ہیں پہلے صرف اتنی معلومات تھی کہ سیما حیدر کا بھائی پاکستانی فوجی ہے چچا کا نام سامنے آنے کے بعد سیما حیدر پر شک بڑھ گئے ہیں واضح رہے کہ سیما حیدر کے بارے میں جب سے خبریں سامنے آئی ہیں ملک بھر میں اس پر بحث جاری ہے اور گزشتہ کئی دنوں سے مسلسل سرخیوں میں ہیں پاکستان سے نیپال کے راستے بھارت آنے والی سیما حیدر کی حقیقت کا پتہ اب ایو پی ایٹی ایس لگائی گی ماضی میں سیما حیدر کے بیانات اس کے رہنے اور بولنے کے انداز کا تجزیہ کرنے کے بعد اب ایٹی ایس سیما سے پوجھ گچ کی تیاری کر رہی ہے سیما حیدر دراصل کون ہے وہ پاکستان میں کیا کرتی تھی پہرت کیسے آئی اور یہاں آنے میں کس نے مدد کی یو پی ایٹی ایس ہر موڑ پر تفتیش کر رہی ہے ذرائع کے مطابق اس کے لئے سیما کو لکھنو ہیڈکارٹر لایا جا سکتا ہے یو پی ایٹی ایس نے سیما غلام حیدر کی تحقیقات شروع کر دی ہے جو غیر قانونی طور پر پاکستان سے دبائی اور نیپال کے راستے اپنے چار بچوں کے ساتھ گریٹر نویڈا کے سچین کے پاس پہنچی ہے سیما حیدر کو لے کر مفتی عبد المعیز شامزی صاحب نے بھی اپنا ایک اہم بیان دیا ہے آئیے وہ بھی آپ کو سناتے ہیں سیما حیدر کا واقعہ چل رہا نا سوشل میڈیا پہ وہ جو پاکستان سے آ گئی تھی پب جی کھیلتے کھیلتے کسی کے دام فرپ کے اندر گرفتار ہو گئی تھی آپ کو اصلیت معلوم ہونی چاہیے وہ پاکستان سے نہیں آئی وہ یہیں ہریانہ کی رہنے والی یہ صبح ایک پروپیگنڈا بنایا جارہا ایک کہانی بنائی جاری اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک منسٹ کیا جارہا اب اس کی تفصیل کا الگ موقع ہے میرے پاس دلائل ہے اس کے موجود ہے شواہید موجود ہے میرے پاس اور اس سے یہ کہا جارہا کہ تم مسلمان ہو کلمہ پڑھ کر سناو تو کلمہ نہیں پڑھ سکتی اس سے یہ پوچھا جارہا کہ تم مسلمان ہے اسلام میں کتنے کلمی ہیں تو وہ بتا نہیں سکتی ایسی کیسی مسلمان ہیں اور وہ پاکستان کی مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہی اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں پنجاب کی رہنے والی ہوں پنجاب کے لوگ اردو نہیں بول سکتے اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میری پوری زندگی پنجاب میں گزر گئی اس کا ٹاکنگ اسٹائل آپ دیکھو تو یا تو پنجاب انڈین پنجاب یا انڈین ہریانہ کے لوگوں کا اسٹائل ہے اور وہ اتنا صاف اردو بولتی ہے کہ اسے تو یہ پتا چلتا ہے کہ وہ دہلی کے آس پاس کی کہیں کسی دیہات کی رہنے والی لمبے چوڑے کہانیاں ہیں میرے بھائی اگر تفصیل بتانے پر آئے تو پھر اچھے اچھے مکرو چہروں کے اوپر سے پردہ ہٹے گا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اگر یہ کہانی صحیح بھی مان لی جائے کہ وہ پاکستان سے شوہر کو چھوڑ کر آ گئی شوہر اس کا کسی گلف کنٹری کے اندر کمائی کے اندر رہتا ہے اگر یہ یونیفارم سیویل بکوڑ بن گیا یو سی سی بن گیا تو آپ کی بیوی رات کے دو بجے بھی آپ کو طلاق دے کر رفو چکر ہو سکتی کیونکہ اسلام نے بیوی کو رشتہ ختم کرنے کا اختیار نہیں دیا اگر یہ حرکت ہو گئی یہ قانون بن گیا تو کبھی بھی آپ کی بیوی آپ سے بوریا بستر سمیٹ کر جا سکتی ہے تو اب آپ سوچ لے کہ اس کے کتنے نقصانات ہیں کیا حالات ہیں لیکن پھر بھی آپ کو یہ تیہ کرنا پڑے گا یہیں سے تیہ کر کر اٹھنا پڑے گا کہ ہم مسلمان ہیں ہم دین پر عمل کریں گے ہم شریعت پر عمل کریں گے اور اپنے مسائل کے تصویعے کے لیے اپنے مسائل کے حل کے لیے ہم محکم شریعہ میں جائیں گے شریع پنچائتوں میں جائیں گے دارالقضاؤں میں جائیں گے اور علماء کے پاس بیٹھ کر مسئلے کو حل کریں گے آج ہم لوگوں کا حال ایسا ہے دوستو اس پر آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے